ڈیر سٹیڈنٹ ہوپفولی یو آر ڈوئنگ ویل مائی نیم از مسعود مبشر اور یو آر واشنگ یور فیورٹ میتھ چینل لرننگ زون آج کی ویڈیو میں کلاس سیون کا یونٹ نمبر تھرٹین انفارمیشن ہینڈلنگ اس کی ریویو ایکسائز کو کمپلیٹ سال کریں گے اس کے علاوہ کلاس سیون کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی بھی ایکسائز کے اوپر اگر کوئی ویڈیو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کلاس سیون کی میتھ کی پلی لسٹ میں یا ادرواز یوٹیوب کے سرچ بار میں ایکسائز 9.2 کلاس سیون بائی لرننگ زون ٹائپ کریں گے تو وہاں سے بھی اس ویڈیو کو سرچ کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر بیل کا نوٹیفکیشن آن کر کے آل کے اوپر اگر کلک کر لیتے ہیں تو میرے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے کوئیسٹر نمبر فور رویو ایکسائز کا اس کو کر دیکھتے ہیں کوئیسٹر نمبر فور میں سٹیٹمنٹ کو سب سے پہلے ایک اور سے دیکھیں دا ایجیز آف ای پیشنٹ ان ایئرز ایڈمیٹڈ ان ای ہاسپیٹل ٹھیک ہے ڈیورنگ ای ویک ایک ویک کے دوران جو ہاسپیٹل میں پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان کی جو ایجیز ہیں ان ایئرز ٹھیک ہے سال کے ساب سے دیئے ہیں ایئرز میں لکھے ہوئے یہ سارا ڈیٹا ایئرز میں لکھا ہوئے ہیں اور گیون بلوہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹا دیا ہوئے دوبارہ سن لیں ایک ہاسپیٹل میں ایک ہفتے کو دوران جتنے پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان کی ایجیز عمر دی ہوئی ہیں ان ایئرز سال کے اندر ٹھیک ہے گروپ دیٹا ٹیکنگ ایز سائز آف دی انٹرول ٹھیک ہے اس ڈیٹے کا گروپ کرنا ہے یا فریقنسی ڈسٹیبیشن ٹیبل تیار کرنا ہے جس پہ ٹین ایز سائز آف انٹرول ہوگا ٹھیک ہے اس ٹین کو خاص طور پر دیان اکھنا ہے یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا دیا ہوئے اس ڈیٹے کے مطابق ہم نے فریقنسی ڈسٹیبیشن ٹیبل تیار کرنا ہے تو ڈیٹے کو یہاں پہ بختلف نمبر لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام اس کوسٹن کو سول کرنے کا سب سے چھوٹا نمبر دیکھنا ہے اس ڈیٹے میں کیا ہے سب سے جو چھوٹا نمبر ہے اس ڈیٹے میں وہ آپ کے پاس 1 ٹھیک ہے سب سے چھوٹا 1 ہے سب سے بڑا نمبر دیکھیں گے تو 50 ہے سب سے بڑا نمبر یہ 50 لکھا ہوئے یہ 50 یہ سب سے بڑا یہ سب سے چھوٹا ٹھیک ہے یعنی تو آپ نے جب کلاس انٹرول بنانا ہے اچھا جی اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سب سے بڑا نمبر اس ڈیٹے میں 1 ہے اور سب سے چھوٹا نمبر 1 ہے اور سب سے بڑا نمبر 50 ہے تو آپ نے جو کلاس انٹریول بنانا ہے کلاس انٹریول کا یہاں پہ آپ کو سائز دیا ہوئے دس دس کا سائز رکھنا ہے اس طرح آپ نے سائز رکھنا ہے اس میں سب سے چھوٹا نمبر بھی آجے اور سب سے بڑا نمبر بھی آجے تو یہاں سے میں نے ایک سے شروع کی ہے ایک سے دس آپ اس کو پانس سے پندرہ شروع نہیں کر سکتے پانس سے پندرہ شروع کریں گے تو اس میں ایک نہیں آئے گا ایک سے دس یعنی گیارہ سے بیس اکیس سے تیس تیس پہ ختم ہو رہا ہے ایدھر تھرٹی ون تھرٹی ون سے فورٹی اور ایدھر فورٹی پہ ختم ہو رہا ہے تو ایدھر فورٹی ون سے ففٹی تو آخری نمبر آپ دیکھیں ففٹی تو سب سے جو بڑا نمبر is data کا ففٹی وہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے تو ففٹی اگر data کے اندر ففٹی ون بھی ہوتا تو ہم نے کیا کرنا تھا فورٹی ون سے ففٹی ون نہیں کرنا ٹھیک ہے ترتیب خراب نہیں کرنی جو دس دس کی ہماری ہے بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے پھر ففٹی ون سے سکسی تک data لے کے جانا تھا لیکن بائی چانس کیونکہ ہمارا ففٹی پہ یہ انڈ ہو رہا ہے اور ون سے شروع ہو رہا ہے اور سب سے چھوٹا نمبر بھی ون ہے اور سب سے بڑا نمبر بھی ہمارا ففٹی ہے تو کلاس انٹرول ون جو ہے ہمارا وہ اس طرح بن گیا کلاس انٹرول بننے کے بعد آگے تیلی مارک سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ٹوٹل نمبر ہے نیچے کوئی نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے سات نمبر اس data کے اندر ایک سے دس کے درمیان آتے ہیں ایک سے دس کے درمیان سات نمبر آتے ہیں اس لیے میں نے اس کی فریکوینسی سات لکھ ہوئی ہے تو اب یہاں پہ اس کے تیلی مارک لگائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور سات پھر آتی ہے الیون سے ٹونٹی جس میں الیون بھی آئے گا ٹونٹی بھی آئے گا الیون سے ٹونٹی جو ہے اس data کے اندر کترے نمبر ہے یہ آپ نے خود گننے ہیں میں نے پہلے سے گننے ہوئے ہیں وہ ہے گیارہ گیارہ لکھ لے ہیں فریکوینسی اس کا تیلی مارک ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ یہ اس کے اپنے تیلی مارک لگا دی چار لائنے اور پانچویں جو ہے وہ اوپر کراس ہوگا پھر ٹونٹی ون سے تھرٹی تک آتے ہیں ٹونٹی ون سے تھرٹی تک آپ کے پاس ٹوٹل جو اس data کے اندر نمبر ہے وہ نائن ہے ٹوٹل نائن نمبر ہے تو یہاں پہ اس کا تیلی مارک ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو یہ آپ اس کے تیلی مارک لگا لیں پھر تھرٹی ون سے فورٹی جس میں تھرٹی ون بھی آئے گا اور فورٹی بھی آئے گا تھرٹی ون سے فورٹی ٹوٹل جہیں اگین اس کی فریکنسی گیارہ ہے تو اس کے تیلی مارک ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ ٹھیک ہو گیا اس کو لاسٹ پہ فورٹی ون سے ففٹی فورٹی ون سے ففٹی کے اندر data جو ہمارے پاس جو نمبر بچتے ہیں وہ تین ہے اب اس طرح کام کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو جو اب نمبر کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں ان کے بربیشہ کس طرح لائنیں لگاتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے یہ نمبر آپ نے لکھ لئی ہیں ٹھیک ہے فورٹی ون سے ففٹی کے درمیان جو فریکونسی وہ تین آ رہی ہے کتنی آ رہی ہے تین اس کے لگے گی ایک دو تین ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا تین یہ اس طرح آپ کا کلاس انٹرول بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی مارکس بھی آپ نے لگا لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فریکونسی بھی لگا لیے اب یہ آپ کا فریکونسی ڈسٹیبیشن ٹیبل تیار ہو گیا تو آپ کے پاس یہ فریکونسی جو بنے گی اس کو گنیں ساتھ گیارہ اٹھارہ اٹھارہ نو ستائیس تائیس اور گیارہ اٹھتیس اٹھتیس میں تین جمع کریں گے تو یہ آپ کے پاس فورٹی ون بننے چاہیے یہ اگر فورٹی ون ہے اس سے مراد ہے آپ کا جو فریکونسی ڈسٹیبیشن ٹیبل ہے بلکل تیار ہو گیا ہے جتنے یہ نمبر ہیں اوپر نمبر پر ٹیٹے میں فورٹی ون ہے اور آپ کا فریکونسی بھی فورٹی ون آئی ہے اس سے مراد ہے بلکل ٹھیک ہے اگر نمبر کم یا زیادہ آ رہے ہیں فریکونسی یہاں پہ تو اس سے مراد ہے کوئی نہ کوئی اپنے کاؤنٹگ میں غلطی کر دی ہے تو اس طرح آپ کا یہ قوصہ نمبر فور کم اب ہم قوصہ نمبر فائی کو دیکھتے ہیں قوصہ نمبر فائی میں دیا ہوئے The following data shows the distance in kilometer that Mr. Ghani traveled in last month پچھلے مہینے Mr. Ghani نے جو distance travel کیا ہے اس کو kilometer میں نیچے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے construct the frequency table of six classes of an equal size سب سے پہلے یہ تیس نمبر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو تیس نمبر کا data دیا ہوئے آپ نے frequency distribution table یار کرنا ہے جس میں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں six classes بنانی ہے six سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے six سے کام بھی نہیں ہونی چاہیے of an equal size سب classes کا size بھی سیم ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے 13.1 میں formula study کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنی ہے کہ data message جو سب سے بڑی value وہ ڈونڈنی ہے اس data کے اندر جو سب سے بڑی value ہے وہ آپ کے پاس 92 ہے ٹھیک ہے data کے اندر سب سے جو بڑی value ہے وہ آپ کے پاس 92 ہے اور پھر آپ نے سب سے lowest value data کی سب سے lowest value سب سے چھوٹی value وہ دیکھنی ہے 9 نہیں ہے یہ 8 ہے ٹھیک ہے data کی سب سے lowest value آپ کے پاس آگئی 8 ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے نکال لی greatest value اور lowest value ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ دوبارہ ایک دوبارہ verify کر لیں کہ ہم نے یہ data ٹھیک لکھا ہے میں نے تو کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنے number of classes کتنی classes ہم نے تیار کرنی ہے ہمارے پاس 6 classes ہونی چاہیے تو 6 classes ہم کریں گے تو size of class کتنا ہوگا کتنا size رکھیں گے وہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ سب سے بڑی value میں سے سب سے چھوٹی value نکال کے جتنی classes بنانی ہے اس پہ divide کر دیں یعنی کہ سب سے بڑی value 92 سب سے چھوٹی value 8 divided by 6 کر دیں 6 یہ والا ہے جتنی classes ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئے گا 92 میں سے 8 جائیں گے یہ ہے کہ 84 divided by 6 یہ ہے کہ 6 1s are 6 6 4s are 24 تو یہ ہمارے پاس answer آیا 14 14 ہمارا answer ہے 14 سے مراد ہے جو ہماری class interval بنے گا جو class کے size بنے گا ان کے درمیان جو gap ہوگا وہ 14 کا ہوگا وہ 14 کا ہوگا ٹھیک ہے شروع کہاں سے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن size جو درمیان میں ہوگا وہ 14 کو ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ 14 ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس سب سے چھوٹا نمبر کے ہے 8 سب سے بڑا نمبر کے ہے 92 تو ہم 8 سے شروع کر لیتے ہیں 7 سے بھی شروع کر سکتے ہیں 9 سے نہیں کر سکتے 9 سے کریں گے تو 8 اس کے اندر نہیں آئے گا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو 8 سے شروع کرنا ہے اور classes آگے بناتے ہیں 6 classes بنائیں گی 14 کے difference کے ساتھ اور تک دیکھتے ہیں کہ 92 تک یہاں تک ہمارا data جو ہے اور table تیار ہوتا ہے تو 8 سے شروع کریں گے 8 سے 22 ٹھیک ہے 22 14 کا فرق ہے 23 سے 37 38 سے 52 53 سے 52 پہ end ہو رہا ہے 53 سے 67 پھر 68 68 سے 82 اور 82 کے بعد 83 سے 97 آپ نے 92 تک نہیں رکھنا ہے ہمارا data 92 تک ہے بلکہ آپ نے جو 14 کا فرق 14 کا فرق difference class size آ رہا ہے وہ continue کرنا ہے 97 تک تو 1 2 3 4 5 6 ہماری جو 6 classes ہیں وہ بن چکی ہیں 6 classes and equal size ان کے درمیان جو size جو difference ہے وہ بھی بالکل same ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو سب سے چھوٹا نمبر 8 اور سب سے بڑا نمبر 92 وہ اس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ساری چیزیں پوری ہیں آپ لکھنے ہیں frequency 8 سے لے کے 22 تک 8 سے لے کے 22 تک اس data کے اندر total 5 نمبر ہیں آپ نے یہ count کر کے لکھنے ہیں 822 کے درمیان 5 ہیں ٹیلی مارک ہوگا 1 2 3 4 5 پھر 23 سے 37 تک 23 سے 37 تک total number اس data میں 6 ہیں ٹیلی مارک ہوگا 1 2 3 4 5 اور 6 پھر 38 سے 52 کے اندر اس data کے اندر جو total number وہ بھی 5 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ آئے گا 1 2 3 4 5 یہ اس کے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد 53 سے 67 وہ بھی data کے اندر جو total number 5 ہے یہ آپ نے گن لینے ہیں اندر سے یہ 5 ہی ہوں گے اس کا بھی 1 2 3 4 5 پھر اس کے بھی 68 سے 82 کے اندر جو نمبر آرہے ہیں وہ 5 ہے 1 2 3 4 5 اور 83 سے 97 کے اندر 83 سے 97 کے اندر جو نمبر آرہے ہیں وہ 4 ہیں 1 2 3 4 اب ایک تو میں ابھی نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اس کے علاوہ ایک ہی trick ہے یہاں تو اس data کو arrange کر لیں سب سے چھوٹا نمبر پہلے لکھیں سب سے بڑا نمبر آخر پہ لکھ لیں data کو arrange کر لیں گے پھر سوال یہ منٹو کے اندر حل ہو جائے گا ورنہ آپ جو نمبر گنتے جا رہے ہیں جیسے 8 سے 22 ہے 8 سے 22 کے درمیان یہ نمبر آئے گا یہ نمبر آئے گا جو جو نمبر آتے جائیں گے ان کو آپ ٹک کرتے جائیں ٹھیک ہے آپ ان کو ٹک کرتے جائیں گے تو اس طرح جب آخر پہ سارے نمبر ٹک ہو جائیں گے اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ نے کوئی نمبر چھوڑا نہیں miss نہیں کیا اور اس کے علاوہ آخر پہ یہ data جو ہے total 30 نمبر ہے یہ 30 نمبر ہے total ان کو بھی گن لیتے ہیں 5 اور 6 11 11 اور 5 16 16 اور 5 21 25 26 26 اور 4 30 تو یہ بھی اگر 30 بن رہے ہیں یہ بھی 30 ہیں یہ بھی 30 ہیں اس سے مراد ہے کہ آپ نے کوئی نمبر نہ ہی miss کی ہے نہ ہی کوئی ایکسٹرہ کاؤنٹ کر لی ہے تسرا اس کوسن کا frequency distribution table تیار ہو گیا ہے جس میں کلاسی سائز جو ہم نے 6 کا رکھا ہے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب ہم اس کا کوسن نمبر 6 اگر دیکھتے ہیں کوسن نمبر 6 میں وہ کہہ رہا ہے ali and his friends eat breads in a day as shown in the table table کے اندر we have meals میں breakfast میں lunch dinner اور super breakfast میں 12 breads استعمال کرتے ہیں lunch میں چوبیس dinner میں 16 super میں 8 by using the table ٹھیک ہے table کا استعمال کرتے ہوئے draw a pie graph اس کا آپ نے pie graph میں اس کو draw کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کوسن میں جیسے کہ آپ نے 13.2 میں چھے سے سیکھے pie graph draw کرنا تو یہ میں آپ کو اس کا جو pie graph وہ draw کر کے دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو side پہ کر لیتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں pie graph کے بارے میں number of angle ان کے نکالنے انگل نکلیں گے تو پھر ہم اس کو pie graph کے اندر show کریں گے اس کا formula یہ ہے ہمارے پاس solution میں لکھیں گے required angle ٹھیک ہے required angle میں number of friends eat breads ٹھیک ہے number of friends جو ہے اس نے cup bread eat کی ہے breakfast میں کیا lunch میں کیا total breads لکھیں گے اسے divide کریں گے multiply by 360 60 کر دیں گے اگر آپ نے 13.2 اچھے سمجھئے تو یہ آپ کو formula اچھے سے یاد ہوگا ٹھیک ہے تو total breads آپ کے پاس جو بنتی ہیں وہ ہیں 12 جمعہ 36 36 میں 16 add کریں 52 52 میں add کریں تو 60 تو total جو breads بنتی ہیں وہ بنتی ہیں آپ کے پاس 60 یہاں پہ لکھ لیں total bread ٹھیک ہے وہ بنتی ہیں 60 ٹھیک ہے اب ہم formula استعمال کرتے ہیں book آپ کے سامنے break fast میں کتنی ہیں 12 ٹھیک ہے تو اس کا سب سے پہلے اگر angle نکالنا چاہ رہے ہیں angle for break fast تو number of friends eat breads وہ break fast میں کتنی کی ہیں وہ کی ہیں 12 ٹھیک ہے 12 divided by total breads کتنی ہیں total 60 multiply by 360 کر دیں ٹھیک ہو گیا lunch میں کتنی کی ہیں lunch میں کی ہیں 24 تو lunch میں آئے گا اوپر آئے گا 24 total breads نیچے آئے گا اور divided by multiply by 360 dinner میں کتنی کی ہیں dinner میں کی ہیں 16 تو 16 divided by 60 multiply by 360 اور super میں کتنی کی ہیں وہ کی ہیں 8 تو 8 کو اوپر آئے گا 60 نیچے multiply by 360 یہ ہے angle نکالے کا ٹھیک ہے breakfast کا lunch کا dinner کا super کا یہ آپ کو نظر آرہی ہے میں نے ڈیٹر سے دیکھ لکھ ملٹیپلائی 360 کرنے آپ نے ان کو آپ ان کی values جو ہم find کر لیتے 0 کو 0 سے کٹ دیں 6 1 6 6 6 36 12 7 72 اس کا angle بن رہا ہے وہ 72 ڈگری کا بن رہا ہے اس کا دیکھیں 0 کو 0 سے کٹ دیں 6 6 6 6 36 24 کو 60 سے multiply کرتے ہیں 144 degree angles پر سپر یہ نہیں کہ میں نے find کی ہے تو یہ ہمارے پاس 48 degree کا آیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آگیا ہوگا پہلے نظر نہیں آرہا تھا ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہ سارے angle find کر لی ہیں آپ آپ نے سرکل ڈراغ کرنا اور ان کو سرکل کے اوپر سرکل اوپر میں نے لکھ بھی دیا اس کو پائی گراف تو پائی گراف کے اوپر ڈیٹر کو شو کرنا ہے angle for break past ہمارے پاس 72 ہے تو یہاں پہ ایک line جو ہم ایسے اپنی طرف سے لگاتے ہیں یہاں شروع کریں گے یہ ایک line میں یہ پہ لگا دی یہاں سے سب سے پہلے ہم break fast کے لئے اگر angle find کرتے ہیں یہ آپ کے پاس دی ہے اس کو protector بولتے ہیں یہاں پہ رکھیں گے یہ 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 یہاں پہ آئے گا اور یہ line بلکل ایسے سیدھی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے تو 72 کار نظر آرہا ہے یہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایسے رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے 70 ٹھیک ہے یہ 70 آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آرہ لیکن یہاں آپ 72 بنتا ہے تو یہاں 70 سے آگے 72 ایک line یہ والی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی line آپ کی لگی ہے تو اس line کو اگر آپ اس طرح ادھر میں لائیں گے یہ آپ 72 ڈگری کا بنجے کا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں angle for breakfast یہ breakfast لکھ سکتے ہے break fast اس کا لکھ دیں 72 ڈگری ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے پھر آپ نے شروع کرنا ہے اور 144 تک جانا آپ نے 144 تک اگر جانا ہے 140 یعنی 140 یہاں تک آ رہا ہے 140 میں 4 add کریں گے تو یہاں پہ جاگے 144 بن جائے گا تو یہاں اس کو ملا لیتا ہوں یہ جو line ہے اس circle سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا یہ یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے یہ 144 بنے گا یہ 144 ڈگری angle ہے یہ اس کے یہ ہے لنچ کے لئے ٹھیک ہے لنچ کا angle 144 ہے اس کے بعد angle for dinner جو بن رہا ہے وہ 96 بن رہا ہے یہ آپ نے شروع کرنا ہے یہ آپ کا یہ سے شروع ہوگا یہ 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 پہ رکھیں گے یہ اور یہ 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 پہ آگیا ٹھیک ہے یہ 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 شروع ہوگا یہ آپ 90 ہے یہ آپ 95 ہے یہ پہ جا کے 96 بنے گا اس کو آپ یہ سے اس کے ساتھ ادھر میں لاؤ دیں یہ 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 پہ ٹھیک ہے یہ آپ کا بن جائے انگل ہے یہ 96 ڈگری ہے یہ آپ کبان گئے جی انگل وہ ڈینر ٹھیک ہے یہ ڈینر میں جو نمبر آف بریڈ استعمال ہوئی ہیں وہ 96 ہیں باقی جو بیلگل اگزیک میئر کر 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 امید ہے کوئس نمبر جو آپ کا 6 ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا کوئس نمبر سیون انہیں پارٹی ہوسٹ سر گیسٹ بائی فالنگ فود آیٹم ایک پارٹی تھی جس میں جو گیسٹ تھے ان کو جو گیسٹ نے سر کیا پر شو کر سیم جیسے پچھلا کوششن کی اسی طرح سب سے پہلے ان کے ریکوائیڈ اینگل فائنڈ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرتے اس سوال میں کرنا تو ٹوٹل کونٹی فائنڈ کرنی ہے ان کی ٹوٹل کونٹی کتنی ہے تو یہ میرے سامنے تو ہم کرتے ہیں 180 پلس 124 ٹھیک ہے پلس 330 اور پلس 86 یہ ٹوٹل کونٹی جو بن رہی ہے 720 ہے تو یہ سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ٹوٹل کونٹی میں لکھا 720 ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کونٹی ہے اب ہم نے اینگل فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ اینگل فر کول رنگ ٹھیک ہے یہ نیچے تو 720 ہی آئے گا ملٹی پلائے بھائی 360 اس کا بھی نیچے آئے گا 720 ملٹی پلائے بھائی 360 اس کا بھی نیچے آئے 720 ملٹی پلائے بھائی 360 اور کے کے لیے بھی نیچے پہلے سے میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے 360 اب اگر آپ دیکھیں تو cold ring کتنے ہے cold ring میں 180 ہے تو اس کا ہم سب سے اوپر 180 لکھیں گے ٹھیک ہے یہ پیشلے question میں جان چکے ہے کہ cold ring کا اوپر 180 لکھیں گے جو data میں دیا ہو ہے نیچے total quantity لکھیں 720 اور پی graph کے لیے ہم نیچے سب کو add کر دکھایا بھی ہے ملٹی پلائے 360 برگر کے لیے number of burger 330 برگر divided by 720 total quantity بن رہی ہے ملٹی پلائے 360 تو cake کے لیے 86 divided by 720 ملٹی پلائے 360 ہم نے total quantity کے ساب سے جو فارمولوں کے لیے جو required angle کے فارمول بنتا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے 0 کو 0 سے کٹ دیں 36 1 36 2 2 2 2 90 یعنی cold ring کے لیے 90 degree کٹ گیا 36 1 2 2 2 2 2 2 62 62 62 2 2 2 2 2 2 2 3 30 آف کیک جو بن رہا ہے ہمارے پاس وہ فوٹی تریقہ بن رہی ہے چار اینگل ہم نے ہمارے سامنے بن گئے ہیں اب ہم نے اس کو شو کرنا ہے پائی گراف کے اوپر شو کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سرکل مناسب سا ڈرا کرنا ہے جو کہ میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ ایک سرکل مناسب سا ڈرا کر لیں ٹھیک ہے بہت بڑا بھی نہ اور بہت چھوٹا بھی نہ ہو یہ آگیا تو دوسرے نمبر پہ اینگل شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ ایک لائن لگا لیں یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو سٹارٹ کیا یہ پہلا اب ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اینگل فر کولڈ رنگ وہ کتنا بن رہا ہے ہمارے پاس نائٹی ڈگری کا بن رہا ہے تو ہم پکڑیں گے پروٹیکٹر کو یہاں پہ رکھیں گے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ آپ کا نائٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا اینگل جا ہے وہ نائٹی ڈگری کا بن جائے گا یہ یہاں پہ آپ لگا دیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا نائٹی ڈگری کا اس میں لکھ دیں کولڈ ڈرنک اس کا ہے نائٹی ڈگری ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹو پہ باری آتی ہے اینگل فر سینڈوچ وہ سکسٹی ٹو ہے تو آپ نے سکسٹی ٹو اب یہاں سے شروع کرنے ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرنے تو یہ آپ کا بنے گا سکسٹی ٹو یہ ہو گیا اس کو یہاں پہ رکھیں یہ لائن آپ سے میچ کرنی چاہیے تو آپ کا جو سکسٹی ٹو ہے یہ سکسٹی ہے امید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا مجھے مشکل سے نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر کی وجہ سے یہ آپ کا سکسٹی ہے تو سکسٹی ون سے آگے سکسٹی آگے دو لائن چھوڑ کے آپ لگا دیں یہ آپ کا سکسٹی ٹو ہو جائے گا اس کو آپ اس سے ملائیں گے تو یہ آپ کا سکسٹی ٹو تو اس کو اینگل فر سینڈویچ یہ یہاں پہ لکھیں گے سینڈویچ سینڈویچ یہ آپ کا سکسٹی ٹو ڈگری کا ٹھیک ہے نمبر تھری پہ آتے ہیں اینگل فر برگر اینگل فر برگر ہے ہمارے پاس ون سکسٹی فائیو اینگل فر برگر ہمارے پاس اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شروع کریں گے یہ آپ کا اس کو آپ رکھیں گے یہ جو آپ ڈا یہ نظر آ رہا ہے اس کو اب ادھر رکھیں اور اس کو اس لائن پہ رکھیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ آپ کا آ گیا اب ون سکسٹی فائیو ہے تو یہ نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے یہ آپ کا ون سکسٹی ہے ٹھیک ہے ون سکسٹی یہاں پہ ہے تو ون سکسٹی فائیو آپ کا یہاں پہ پھر ہوگا اس کے مطابق ٹھیک ہے اس کو آپ اس سے ملا دیں یہ 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 مارا بنے گا ون سکسٹی فائیو ڈگری کا یہ اینگل فر برگر یہاں پہ آئے گا برگر ٹھیک ہو گیا تو اس کو بھی شک میر کر لیں یا نہ بھی کریں یہ آپ کا 43 ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے بنے بس بنے گا کیک ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل اس کو یہاں پہ بھی سرکل شو کر دیں یہ 90 ڈگری کا یہ 62 ڈگری کا یہ 165 ڈگری کا یہ آپ کا 43 ڈگری کا تو ہم نے اس کو پائی گراف کے اوپر اس ڈیٹے کو شو کر لی ہے جو کہ ہمیں ریکوائیڈ ایک ویسن میں یہ اینگل بھی فائنڈ کر لیں ان کے اور پائی گراف کے اوپر ڈیٹے کو شو کر دیں اس طرح آپ کی جو ریویو ایکسائز وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے نہ صرف آپ کی بک کمپلیٹ ہو گئی ہے یونٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا کسی بھی کلاس کی کلاسک سے لگے کلاس ٹین تک یا سپیشلی کلاس سیمن کی کوئی بھی ویڈیو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کلاس سیمن کی پلیلیس پہ موجود موجود ہے ادھروائی یوٹیوب کے بھر بھی اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں ویڈیو گر اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور بھیجائے کومنٹس ضرور دیجئے گا اپنا خیار کیے گا خدا حافظ